پاک آسٹریلیا وانڈے سیریز کا فیصلہ کن مارکہ کینگروز کی پہلے وکٹ بیسٹ رنس پر گر گئی نصیم شاہ نے جیک فریزر کو پاویلین کی راہ دکھائی تین میسز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے کپتان رزوان جیت کے لیے پرعزم بھارت سے آتی زہریلی فضا کی لہر پنجاب کے لیے بن گئی کہہ سانس لینا محال لاہور کا آلودہ شہروں میں پہلا نمبر ملتان بھی زہریلے بادلوں کی لپیٹ میں موٹوے پر بھی دھن اور سموک کے ڈیرے بھکر میں ٹرافک حادثہ تیز رفتار بس سڑک پر کھڑے ٹوالر سے ٹکرا گئی بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر جام بھگ چھے مسافر زخمی مسافر بس ملتان سے روالپنڈی جا رہی تھی وزیراعظم شہباز صریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے پیر کو ریاد میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم قاپ انتیس میں شرکت کے لیے بارہ اور تیرہ نومبر کو باقو جائیں گے پاکستان سنگین موسمیاتی چیلنج کے ساتھ محالیاتی انصاف کے لیے آواز بلند کرے گا کوئٹا خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا آرمی چیف جنرل آسیم منیر وزیر داخلہ گورنر اور وزیر علیہ سمیت اسکری اور سیول افسران کی شرکت سپاہ سرار کا سی ایم ایش کوئٹا کا بھی دورہ زخمیوں کی آیادت کہا دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اجتماعی جد و جہد سے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے ناسور کو جڑ سے اکھارنے کے لیے فوجی اور صفر اداروں کا تابعن ضروری تمام پاکستانیوں کی حمایت بھی لازم ہے بلوچستان پھر لہو لہان کوئٹا میں بدترین دہشتگردی خودکش حملہ آور نے ریلویسٹیشن خون میں نہلا دیا پچیس افراد جام بھگ باسٹھ زخمی ساتھ کی حالت تشویشناک دہشتگرد نے پلیٹ فارم پر موجود افراد کو نشانہ بنایا جعفر ایکسپریس کی روانگی سے کچھ دیر قبل خود کو دھما کا خیز مواد سے اڑا دیا ہر طرف چیخ و پکار اور فراتفری ہر سو لاشیں بکھر گئیں لوگ دیوانہ وار پیاروں کو ڈھونٹے رہے کمیشنر کے مطابق حملہ آور کا حدف عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار تھے اور ورڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر پر جوش استقبال کیا گیا محمد آصف نے تیسری بار ورڈ سنوکر چیمپئنشپ اپنے نام کی